بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو تمام سورنٹس خرید سے ہوں گے اور اڑا پاک آپ کو خرید سے رکھیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 11 کلاس فیزکس کے امپورٹنٹ کویشنز جو جو بھی کویشنز سورنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اسے آپ نے سچے دل سے اور اچھے دماغ سے ان کو پریپیر کرنا یاد کرنا کیونکہ اس میں ایسا لوگ بیسٹ کویشنز بھی ہیں ان لیٹیکل کویشنز بھی ہیں اور ریزنگ کویشنز بھی ہیں یہ کویشنز اگر آپ تمام سورنٹس بہت اچھے سے پریپیر کر لوگے چاہے آپ جس بھی بورڈ سے بلانگ کرتے ہیں آپ تمام سورنٹس کے لیے یہ 11 کلاس فیزکس کے امپورٹنٹ کویشنز ہیں انہیں پریپیر کرو انشاءاللہ جل آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا اور جو سورنٹس اس ویڈیو کو سیریس ہو کے نہیں دیکھیں گے only for time pass دیکھیں گے تو ان کے لیے بورڈ اگزیمز final اگزیمز میں بڑا مسئلہ بن سکے گا اللہ پاک کرے کہ آپ کے 100% مارکس ہیں آمین اور دل سے خواہ یہ ہے کہ آپ کے ہر ایک سبجیکٹ میں بہت اچھے نمبر ہیں باقی ویڈیوز میں میں بنا رہوں گے اس پیپر سرلیٹڈ چاہے کیمسٹری ہو چاہے ماتھیمیٹکس ہو چاہے انگلیش ہو تو اگر آپ نیو آ رہے ہیں اس چینل پر تو اس لرنالجی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اپنی پلی لیسٹ میں اپنی فیوریٹ لیسٹ میں اسے ایڈ کر لیں اپنے دماغ میں ایک تھوڑی سی جگہ دے دیں اپنے دل میں اس لرنالجی چینل کو تھوڑی سی جگہ دے دیں انشاءاللہ دو جہاں جیے لرنالجی چینل لرننگ میں آپ کی بہت حلق کرے گا تو چلتے ہیں لیپٹاپ سکرین پر اور وہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں 11 کلاس فیزکس کے موسٹ امپورٹنٹ کوئشن جو جو بھی کوئشن بتاؤں گا ابھی سے پیارے بچوں یاد کرنا سٹارٹ کر دینا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنا لیپٹاپ سکرین پر چلیں اسلام علیکم تو 11 کلاس فیزکس کے امپورٹنٹ کوئشن یہ کوئشن آپ تمام سنسنے بہت اچھے سے پریپیئر کرنے اسی میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا انیلیٹیکل بھی ہوں گے ریزننگ بھی ہوں گے تمام ٹائپ کے کوئشن سب سے پہلے شارٹ کوئشن ہے ہمارے پاس فائنڈ ڈسٹنس ٹریول ٹھیک ہے کہ کتنا ڈسٹنس ٹریول کرتی ہے لائٹ ایک سال میں ٹھیک ہے اس طریقے سے سمپل ہی ہوتے ہیں شارٹ کوئشن بڑھتے ہیں امپورٹنٹ بہت ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ان لیسٹ ٹری مین کلز آف ایرر ان میرمنٹ ٹھیک ہے جو میرمنٹ سوالے ٹاپکس ہیں یہاں سے ام سی کیوز بھی لازمی پوچھا جاتا ہے اور ایک نہ ایک شارٹ کوئشن بھی لازمی آتا ہے تو آپ نے میرمنٹ والے ٹاپک لازمی پریپیر کرنا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس کلکولیٹ دا اینگل بٹوین ٹو ویکٹرز فور وچ مگنیچوڈ آف ڈاٹ اینڈ کروس پروڈکٹ اس سیم ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈاٹ پروڈکٹ اینڈ کروس پروڈکٹ یہ موسٹ فیوریٹ کوئشن ہوتے ہیں اگزامین آرکے یہ بھی آپ نے لازمی یاد کرنا ہے نیکسٹ ہے وائٹ ٹائٹننگ آف سکریو ویڈ لانگ آرم سپینر is not recommended کہ ہم اپنا سکریو کو جب ٹائٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سپینر کا جو آرم ہے وہ زیادہ لمبا کیوں نہیں ہونا چاہیے آپ کو بتا ہے کہ جتنا لمبا زیادہ ہوگا تو اس پر فورس زیادہ ہمیں اپلائے کرنے پڑتی ہے کام زیادہ کرنا پڑتا ہے اور آوٹپٹ ریزلٹ ہمیں کام ملتا ہے تو اس لیے وہ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ سمپلی کوشن ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہی کوشنز آ رہے ہیں کہیں پہ لیسٹ آ رہے ہیں کہیں پہ وائے والے کوشنز آ رہے ہیں تو اسی طریقے سے پیپر میں بھی آپ لوگوں سے ہیر پھیر کر کے پوچھا جائے گا یہ آپ تمام سنوٹس نے بہت اچھے سیادہ کرنا ہے نیکسٹ ہے پروڈجیکٹائل ہے میکسیم رینج اٹھو ہنڈرڈ میٹر ٹھیک ہے پروڈجیکٹائل ہے جس کی میکسیم رینج کتنی ہے ٹو ہنڈرڈ میٹر میکسیم ہائیٹ اٹینڈ بائیٹ ٹھیک ہے اب پروڈجیکٹائل والے جتنے بھی ٹاپک ہیں وہ ٹاپک آپ تمام سنوٹس نے اچھے سیادہ کرنا ہے کیونکہ وہاں سے ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے شورٹ کوشنز بھی آ سکتا ہے اور لانگ میں بھی آ سکتا ہے پروڈجیکٹائل موشن والے ٹاپکس ٹھیک ہے اب جب اس طریقے سے کوشش کیا کریں سٹوڈنٹس ہاں ڈائیگرام بھی بنا لیا کریں تو اس سے آپ کو پلس پوائنٹ ملتے ہیں کہ کنزرویٹیو فیلڈ کیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی آپ نے دو اگزمپل دینی ہیں کنزرویٹیو فیلڈ کی نیکسٹ ہمارے پاس کوششن آتا ہے اس کیلئے کتنی فورس چاہیے ہوگی وہ آپ نے بتانا ہے نیکسٹ ہمارے پاس کوششن آ جاتا ہے اپنا یہ پروڈون والے بھی بڑا امپورٹنٹ کوششن ہے نیکسٹ کوششن پہ آ جاتے ہیں پروڈون ایکسلریٹ فرام ریسٹو سپیڈ یہ ہوگی یا کور ہوگی نیکسٹ ہے مومنٹ آف انیرشیا آف رنگ اور دسک کا کیسی ایکول ہو سکتا ہے مومنٹ آف انیرشیا کی بات کی جاری ہے تو یہ آپ نے بتانا ہے پروپر کے مومنٹ آف انیرشیا کس طریقے سے یہ آپ بیچ میں سنٹر میں ایک لائن بھی لگا سکتے ہیں اور ویسے بھی پیپر پریزنٹیشن کا میتھرڈ میں آرریڈی بنا چکا ہوں اسی لارنالوجی چینل پہ میں بتا چکا ہوں کہ کیسے کیسے آپ لوگ پیپر اٹیمٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ نیو ہیں چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آگے بھی آپ کو ملیں ٹھیک ہے وائے ریسنگ کارز اینڈ بوٹ آر ڈیزائن ایب لانگ چھپ ٹھیک ہے کہ یہ کیوں ایب لانگ چھپ بنائی جاتی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس قویشن آجاتا ہے وارڈو یو انڈسٹینڈ بیس ٹوکس لا سٹوکس لا کیا ہے آلسو رائٹس اٹس فرمولا اور اس کا فرمولا بھی آپ نے لکھ رہا ہے یہ جتنے بھی قویشن بتا رہا ہوں ہیں سمپل سمپل سے قویشن لیکن بہت امپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے آگے بھی انشاءاللہ میں ویڈیوز بناوں گا آپ لوگوں کے لئے یہ فیزکس کی امپورٹنٹ شارٹ بھی بتاؤں گا لانگ بھی بتاؤں گا نمریکل بھی بتاؤں گا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں جس نے سبسکرائب نہیں کیا تاں کے ایسے چھوٹ چھوٹی سی پوانٹس ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹی سی ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو کافی ہیلپ کر سکتی ہیں پیپر میں the depth of upper hole of a liquid container is edge what will be the depth of lower hole where speed of efflux of liquid become double than the upper hole یہ والا کوشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے what are the practical example of free and forced oscillation ٹھیک ہے free oscillation کیا ہے اور forced oscillation کیا ہے اس کی آپ نے practical example دینی ہے ٹھیک ہے example of free and forced oscillation next ہے why the length of simple pendulum is taken up to center of bob ٹھیک ہے یہ سیمپل سی short questions ان questions کو آپ تمام سیمپلس میں بہت اچھتے پریپیر کرنا ہے next ویڈیو میں انشاءاللہ میں detail کے ساتھ کچھ most important topics share کروں گا اور long questions share کروں گا ٹھیک ہے یہ سیمپل سی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں میں cover کر آ رہا تھا short short questions ٹھیک ہے تاں کے آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ کس طریقے سے questions آ سکتے ہیں پیپر میں آپ کے یہ ہو گئے ٹھیک ہے explain frequency and phase change of mechanical waves after reflection from rare to denser ٹھیک ہے کہ explain frequency اور phase change of mechanical wave ٹھیک ہے جو mechanical waves ہیں اس کا کیسے کیسے phases change ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ enter کرتی ہے جب وہ reflection show کرتی ہے from rare to denser medium جب وہ rare medium ہم سے denser medium میں enter ہوتی ہے تو اس کا کیا process ہوتا ہے وہ بتانے ہیں اس کے بعد next question ہے in young double slit experiment young double slit experiment last week کرنا بچھو بہت important question ہے اور بہت important topic بھی ہے paper کے point of view سے to may the wavelength of light ٹھیک ہے young double slit experiment ہم use کرتے ہیں may the wavelength of light it is desirable to have the screen as far from the slit as possible ٹھیک ہے اب یہ پھر why والا question ہے کی ایسا کیوں ہوتا ہے وہ آپ نے بتانا ہے اور جہاں پہ آپ لوگوں کا چیک ہوگا کیا concept چیک ہوگا concept چیک ہوگا جو میں اپنی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ اپنی preparation conceptual type کریں اور conceptual type preparation اور جو paper scheme ہے وہ بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کتنے percentage آپ کی conceptual آئے کی ٹھیک ہے how can we obtain coherent source of light کہ ہم کیسے coherent source of light obtained کر سکتے ہیں آپ نے بتانا ہے next ہے calculate the wavelength of light used when two thousand fringes are observed by moving the mirror of mickelson interferometer by 0.5 millimeter ٹھیک ہے یہ جتنے بھی میں نے questions آپ کے ساتھ share کی instruments ان کو بہت اچھے سے prepare کرنا چلو میں آپ کے ساتھ کچھ long questions بھی share پیپر کر لیتا ہوں تھا کہ آپ کی وہ بھی آئیڈیا رہے پیپر میں اور جب آپ پیپر اٹمٹ کر رہے ہوں تو جب preparations کر رہے ہوں especially 11th class physics کی تو وہ بھی آپ نے لازمی ایک ایک دفعہ پڑھ لینے ہیں ٹھیک ہے جیسے اب یہ ایک long question ہے and drive relations for Bernoulli's equation ٹھیک ہے اب یہ long ہے Bernoulli equation آپ سے پوچھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے find the ratio of distance travel by a free falling body in first second and third second ٹھیک ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ free falling body ہے اس کا first second اور third second میں ratio of distance کیا ہوگا وہ بتانا ہے if the force of an engine of automobile is doubled with the velocity remaining constant what happened to its power تو powers related mc نے اپنا numerical لازمی آتا ہے تو وہ آپ نے لازمی prepare کرنا ہے next ہمارے پاس long questions paper میں پوچھا جا سکتا ہے آپ سے state doppler effect اب اسی طریقے سے میری پوری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو previous papers کراؤں پاس paper کراؤں sample paper کی preparations کراؤں تاں کہ ultimately جس دن final exam ہوگا final paper ہوگا تو آپ اتنے eligible ہو جائیں اتنا آپ میں capable ہو جائیں کہ اسے آسانی سے attempt کر سکیں کیونکہ پہلے ہی آپ کی learnology سے اتنی زبردست learning انشاءاللہ میں آپ کی کرا دوں گا کہ آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا paper all day تو بس subscribe کر لو اور share بھی کرنا اپنے class fellows کے ساتھ اور انہیں بتانا بھی صحیح کہ جا کے learnology کو subscribe کر لو اس کے بعد what happened اب یہ آپ نے یہ questions کر لینا ہے یہ بہت important question ہے next ہمارے پاس آ جاتا ہے define centripetal force کہ centripetal force کیا ہے prove that a is equal to v square over r یہ بہت important question ہے اسے لازمی کرنا ہے اب یہ آپ کے ساتھ ایک اور question آگیا آپ کے پاس آپ کے سامرے ٹھیک ہے یہ ایک بتایا ہوئے vector type ہے ٹھیک ہے جو کہ angle بنا رہا ہے 30 degree کا with positive y axis then what is the magnitude of its y component اس کے بعد explain how can we obtain plane polarized light ہم plane polarized light کیسے achieve کر سکتے ہیں کیسے obtain کر سکتے ہیں وہ آپ نے بتانا ہے تو اس طریقے سے انشاءاللہ باقی questions بھی آپ کے ساتھ share کروں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you so much for watching this video اللہ حافظ